سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کیونکہ اب تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ عمل درامت حکومت کی جانب سے چکے ہوا نہیں تو سپریم کورٹ اب کیا حکم دیتی ہے پہلے یوسف رضا گلانی صاحب بھی ڈسکولیفائے ہوئے تھے اور اب شہباز شریف صاحب کی باری بھی آنے والی ہے تو اب اس لیے کلکولیٹ کر رکھا ہے پی ڈی ایم نے کہ اس طرح کی کوئی اگر کنٹیمٹ کی کاروائی شروع ہوتی ہے تو اتنا ڈیمج نہیں ہوگا جتنا انتخابات میں جانے سے ڈیمج ہو جائے گا اس کی وجہ ہے کہ اس سے جو عوامی رائے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے گی اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے فیلحال پلان یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس سے گورنٹ جو ہے وہ کوئی خاص پین نہیں لینے والی اٹھارہ صفحات کی رپورٹ سپنگوڑا پاکستان نے جمع کرائی ہے اس میں الیکشن کمیشنر اور پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر رہی ہیں اگر الیکشن کروائے تو پاکستان کے اندر سبائی ہو جائے گی پربادی ہو جائے گی پتہ نہیں انیس سو اکتر جیسا سانیہ ہو جائے گا اس وقت جو ہے وہ نہ ہماری سبسکرائب کر رہی ہے سبائی حکومتیں تامن کر رہی ہیں ہم نے فوج مانگی ہے رنجز مانگی ہے ایسی مانگی ہے وہ دی نہیں جاری ان کے بغیر ہم الیکشن کروا نہیں سکتے پاکستان وہ الیکشن ہے وہ ہم نہیں کرا سکتے پیسے دے بھی دیں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا خبر یہ ہے کہ ہواوں کا رخ بدلنے لگا ہے دھمکیاں دینے والے مذاکرات کی باتیں کرنے لگے ہیں سیاست میں بیک ڈور رابطوں کی خبریں ہیں اہم ملاقاتوں کے بھی چرت ہیں سب سے اہام چیف جسٹس آف پاکستان سے دو سیکیورٹی داروں کے اعلیٰ ترین اہدے داروں کی ملاقات ہے اس ملاقات کی ٹائمنگ بڑی اہام ہے ذرائقہ کہنا ہے سیکیورٹی داروں کے اعلیٰ ترین اہدے داروں کا یہ ملاقات اچانک نہیں بلکہ پہلے سے تیش شدہ تھی جس میں ایک وفاقی سیکٹری بھی موجود تھے اس ملاقات کو تری آن تری ملاقات کہا جا رہا ہے جو چیف جسٹس کے چیمبر میں تین سے چار گھنٹے جاری رہی سامنے آئی ہے وہ پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کے اجرا کا معاملہ ہے جس پر تین اداروں نے اپنی رپورٹس سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن نے فنڈز نہ ملنے کی رپورٹ دی ہے سٹیٹ بینک نے فنڈز جاری نہ کرنے پر اپنی مجبوریاں بتائی ہیں ان رپورٹس کو لے کر عدالت کیا حکم جاری کرتی ہے اس کا سب کو شدت سے انتظار ہے نا اہلی کا شور مچا ہے عدالتی فیصلے کی حکم ادولی پر کون نا اہلی کا شکار ہوتا ہے عدالتی فیصلہ کیا آتا ہے اور کیا حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات شروع ہو پاتے ہیں یا نہیں ان سب معاملات پر بات کریں گے لیکن پہلے الیکشن فنڈز کی ادم دستیابی کی رپورٹس سے آغاز کرتے ہیں اس پر سپریم کورٹ سے کیا حکم جاری ہو سکتا ہے سید مضمل شاہ میرے ساتھ ہے مضمل یہ ملاقات بڑی اہم قرار دی جاری ہے لیکن ابھی تک کیونکہ کوئی حکم سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا کوئی اب سمات مزید نہیں ہوئی سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کیونکہ اب تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ عمل درامت حکومت کی جانب سے چکے ہوا نہیں تو سپریم کورٹ اب کیا حکم دیتی ہے تو تینوں رپورٹس بھی آ چکی ہیں لگتا ہے کہ شاید جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اگلے دن معاملہ کھلا تھا تو شاید سپریم کورٹ کل اس بارے میں کچھ حکم جاری کرے بلکل اسامہ وز کے سیناریو میں حکومت کے لیے جس طرح سے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ناہلیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں بران خان صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی یہی بات کی ہے کہ پہلے یوسف رضا گلانی صاحب بھی ڈسکوالیفائے ہوئے تھے اور اب شہباز شریف صاحب کی باری بھی آنے والی ہے تو اب اس لیے کیلکولیٹ کر رکھا ہے پی ڈی ایم نے کہ اس طرح کی کوئی اگر کنٹیمٹ کی کاروائی شروع ہوتی ہے تو اتنا ڈیمج نہیں ہوگا جتنا انتخابات میں جانے سے ڈیمج ہو جائے گا اس کی وجہ ہے کہ اس سے جو عوامی رائے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے گی اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اگر اس کے بدلے ایک بیانیاں مل جائے آپ کو اور اس بیانیے کی وجہ سے آپ فائدہ اٹھائیں اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی کے الیکشن میں اس کا استعمال کریں تو وہ شاید اتنا ڈیمج نہ کرے جتنا صوبائی اسمبلی کے انتخابات پہلے کروانا اور قومی کے بعد میں کروانا کرے تو اس لیے وہ تو کیلکولیٹ انہوں نے کر رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو ان کے بھی چند لیڈران اجازو لکس صاحب کو میں کوٹ کروں گا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات اپنی جو وقت پہ کرانے کی بات کی جاری ہے یہ نہیں ہوں گے اور شیخ رشید صاحب کو بھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ پیٹیشن کوئی دائر کرنے جا رہے ہیں غالباً یا کر دی ہے اس پہ کنفرمیشن چاہیے تو وہ موسین نکوی صاحب کے خلاف کاروائی کی طرف جا رہے ہیں کہ نوے دن مکمل ہونے کے بعد موسین نکوی صاحب اب وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس کے منصر پر نہیں رہ سکتے تو یہ ظاہر یہی کرتا ہے کہ ان کو یہ امید نہیں ہے کہ الیکشن کی طرف گورنمنٹ چری جائے گی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ان کو یہ علم ہے کہ اب ہمیں کسی اور طریقے سے شاید نگران حکومت کو ہٹانا پڑے لیکن اگر موسین کو ہٹاتے بھی ہیں تو ان کی جگہ کسی اور کو منتخب کر دیں گے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تو سسٹم چلانا ہے شخصیت تو امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی ان کے لیے ایون کہ موسین نکوی صاحب کا جو ساری جو بیروکریسی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ بھی وہی ہے جو شہباز شریفی ساتھ کام کرتے رہے ہیں پہلے تو اسی لیے اب فیلحال پلان یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی خاص پین نہیں لینے والی اور اس کو وہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران بھی واضح کر چکے ہیں اس کے علاوہ اگر قانونی کاروائی ہوتی ہے موسین نکوی صاحب کے اگینس تو وہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت کی امید تحریک انصاف کو بھی نہیں ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ ایسا نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آدم نظیر صاحب کی بھی میں کل گفتکو سن رہا تھا تو ان کا بھی اس موقع پر یہی کہنا تھا کہ ہمیں اصل میں اس فیصلے سے مسئلہ ہے جو آپ نے دو تین کا فیصلہ کہا وہ نہیں ہے دو تین کا وہ اقلیتی فیصلہ تھا ہم اس کو نہیں مانتے اور کانسٹیٹوشن اس طرح سب ورٹ ہو رہا ہے یعنی آج تک وہیں پر کھڑے ہیں راجہ عمر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں معروف قانوندان ہیں راجہ عمر عباس صاحب اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا توہین عدالت ہوگی یا جس طرح ابھی بھی حکومت کوشش ہے وہ چار تین پر ہی رکے ہوئے ہیں وہاں دوبارہ معاملہ جا سکتا ہے یا وہ بہت پیچھے رہ گئی بات جی راجہ عمر عباس صاحب آواز آرہی ہے سر آپ کو اچھا چلیں ہم دوبارہ راجہ عمر عباس صاحب سے رابطہ کرنے کوشش کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ جو کہا جا رہا ہے دو سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ راہان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سمیں دو جنجز سے جو بینچ ہے جس نے فیصلہ جاری کیا ہے جی راجہ عمر عباس صاحب صاحب آپ کو آواز آرہی ہے جی راجہ صاحب آواز آرہی ہے جی دوبارہ کوشش کرتے ہیں راجہ صاحب سے میرا خیال ہے کسی وجہ سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا آواز ان کو نہیں جاری جس طرح یہ بات ہو رہی ہے ملاقات کی تو اب اس پر چہم گئی ہیں تو مزمل بہت ہو رہی ہے لیکن پتہ تب چلے گا کہ کیا ہوا ہے تو جب یہ سپریم کورٹ اس پر سماعت شروع کرتی ہے تو پھر پتہ لگے گا کیا ہے چونکہ ہم نے ملک کے معروف قانون دانوں سے بات کی جو بنیادی اس وقت تین سوال ہے پہلے ہم اس پر آ جاتے ہیں ایک تو ہم نے پوچھا پاکستان کے معروف قانونی ماہرین سے آئینی ماہرین سے کہ کیا توہین دالت کی کاروائی ہوگی اور کس کس کے خلاف ہوگی اس میں کیا وزیراعظم شہباز شریف بھی نہ ہل ہو سکتے ہیں اگر توہین دالت کی کاروائی ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ کہ اب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی نگران حکومتوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے جبکہ نوے دنہ مکمل ہو چکے ہیں تو کیا یہاں پر کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے ایڈمیسٹریٹر بھی تائنات ہو سکتے ہیں یہ تین بنیادی سوال ہیں توہین دالت شہباز شریف کی چھٹی ہو سکتی ہے اور نگران سیٹ اپ دیکھئے پاکستان کے سب سے اہام اور بڑے قانوندان کیا کہہ رہے ہیں یہ تو جاہرہ انہوں نے پھارٹیس کے خلاف ہو سکتی ہے جنہوں نے اس وقت یہ اگری کیا کہ وہ پونٹ ٹرانسفر کریں گے بعد میں انہوں نے جو ہے اس کو پلاؤٹ کیا اور دوسرا کابینہ اور انہوں کے خلاف ہو سکتی ہے جنہوں نے اس میں رکھنا ڈالا یوں کہ جو بھی اس حکم کی ایگزیکیوشن میں رکاوت بنیں انہوں کے خلاف کروائی ہو سکتی ہے جی نائل ہو سکتے ہیں وہ تو بڑے انسٹرمنٹل ہیں تو انہوں نے سکتی چیز کو دھوکا ہے اس سارے معاملے کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اور ان کی ٹیم ہے اور انہوں نے جو ہے اس کو حضرتی حکم کو جو ہے پاکستان کے نظام کو جمہوری نظام کو آئین کو نقصان پچھایا ہے اور آئین شکنی کی ہے قانون شکنی کی آرٹیکل ایک سو اسٹاسی کی تحت انصاف پر مبنی پیسہ کیا جا سکتا ہے آئین میں نوے دن سے زیادہ ان نگران حکمتوں کی پپرویئن نہیں ہے آئین اور قانون اس میں پروائیڈ نہیں کرتا خاموش ہے کہ نوے دن کے بعد ان کا کیا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے سپریم کورٹ ہی ازارہ ہے جو قائع ان کی تحضیح کرتا ہے اور وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان نگرانوں کا کیا صورتہ اور الیسیٹر بھی لگا جا سکتے ہیں بہت شکریہ سیرت دیکھئے جن کو حکم دیا تھا انہوں نے حکم بجانی لیا ہے اس میں خاص طور پر سٹیٹ بینک کو حکم دیا تھا فنیس منسری کو حکم دیا تھا اور دوسرے جو ان سے کنیکٹیڈ انگزامیا کے لوگ ہیں ان کے خلاف دیکھیں جی بظاہر تو اس حکومت کا ہیڈ ہوتے ہوئے چیف ایگزیکٹیو ہوتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف وردی کر رہے ہیں دیتہ دانستہ طور پر کر رہے ہیں اس لیے وہ بالکل ان کے خلاف کاروائی پسکتی ہے لیکن میں اس کے مغام دے جانی جب نموے دن پورے ہو گیا اس کے مغام پر جواز ہی کوئی نہیں رہ جاتا فائدہ بالکل سپریم کورٹ جو منافع چاہے حکم پاس کر سکتی اس حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو سٹیٹ بینکہ پاکستان ہے ان کے خلاف ہو سکتی ہے نمبر ٹو جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے خلاف ہو سکتی ہے نمبر ٹی سیکٹری خزانہ اور جو وزیر خزانہ ہیں ان کے خلاف ہو سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پرائم میسٹر انٹیریل منسٹر رانفناللہ اور عظم نزید طارق کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ ان سب لوگوں نے اوپن لکھا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں مانتے اور کچھ نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ یہ نہیں مانتے ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے لیکن جب ان کے خلاف پروسیڈنز ہوں گی تو ظاہر ہے ان کے خلاف نہ صرف یہ ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی کے مطابق ان کو سزا ملے گی سزا دو قسم کے ہو سکتی ہے ایک سمبالک ہو سکتی ہے ٹل رائزنگ آسی کورٹ کورٹ ان کو وہ دے سکتی ہے اس کے نتیجے میں بلکل وہ نہ آہل ہو جائیں گے پانچ سال کے لیے اور اگر ان کو جیل بھیجیا جاتا ہے تو بھی اس کے نتیجے میں وہ پانچ سال کے لیے نہ آہل ہو جائیں گے دیکھیں جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ نائیٹی ڈیز کے لیے آتی ہے اور نائیٹی ڈیز کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آئین اس کے بعد آگے خاموش ہے کچھ نہیں کہتا کہ اگر نائیٹی ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے کیونکہ پہلی یہ ہے کہ نائیٹی ڈیز میں الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد اس دوران میں کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نائیٹی ڈیز میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے دو آپشن ہو سکتے ہیں کورٹ چاہے تو ان کو کانٹینیو کرا دے کورٹ چاہے تو ان کو ہٹا کر کے سپیکر کو کہہ دے کہ وہ ایکٹنگ چیف منسٹر کے طور پر فرائز انجام دے اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ بالکل ایڈنسٹیٹر بھی مقرر کر سکتی ہے کورٹ کے پاس بہت پاور بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے اور طاقت بھی ہے وہ کر سکتے ہیں یہ جو یہ توحید کی کاروائی جو ہے نا یہ تو عدالت کو دیٹرمن کرتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کنٹینڈر اور عدالت کو یہ مہدین اگر عدالت محسوس کرتی ہے کہ وزیراعظم نے نہیں میں نے کیا ہے تو آئی میکروی لائیبل جی بات کی نظر مزیراعظم ہوگے ٹیف الیکشن کمیشور ہوگا اور ہمارا جو سیکرٹری انٹیوی آ سکتے ہیں آپ پہ ذرا چینل سے بھارک دیکھنا سرک پہ کیا توسر ہے کون نہیں کرنے دے رہا اس توسر کا ووڈ کے حفاظ شادت ہے مہداز جو عدالت کے اختیارات بہت وسیع ہیں کنٹیپ کے سلسلے میں کیونکہ یہ مسئلہ مہابین یہ کوئی بقدمہ تھوڑی ہے یہ سوچ ہے مہابین یا توسر ہے مہابین کنٹیپنر کے اور عدالت کے اگر عدالت محسوس کرتی ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو مجھے بلا سکتے ہیں یہ محسوس کرتی ہے آپ نے کیا تو آپ کو بلا سکتے ہیں جن کو حکم دیا ہے گورنر صاحب حکم دیا ہے تو گورنر صاحب پابند ہے ان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ میں نے اسیمڈی کو بھیجیا تھا میں نے پارلیمان کو بھیجیا تھا میں نے سیکٹری فرنس کو بھیجیا تھا یہ ان پہ ان کا ترسٹیٹ ہوئی ہے حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے دوست ہے یا غلط ہے مجھے اسے ماننا ہے جو پہلے وزیر عدد ہوئے تھے نا جی گلانی صاحب جی حکم ادولی بھی ہوئے تھے نا تو اگر اگر سپریم کورٹ یہ رائے قائم کرتی ہے ہاں جی فلان بندہ ذمہ دار ہے ہماری حکم ادولی کا تو اس کو طلب کر سکتے ہیں اور صدا بھی دے سکتے ہیں اس میں جو تاریخ ہے الیکشن کی وہ سپریم کورٹ نے دی ہے وہ اگزیکٹل نوے دن نہیں ہے نوے دن سے تھوڑا سا انحراف ہے ایک دن کا ہو دو دن کا ہو دس دن کا ہو اس میں انہوں نے تبدیل کیا ہے لہذا جو وجود ہے کیا ٹیکر چیز میسٹرز کا دونوں صوبوں میں یہ منسلک ہے سیلیکشن کے ساتھ جب تک الیکشن ہی ہوتے تو میرا خیال ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اس کے بعد اگر رہنا ہو تو سپریم کورٹ ہی ان کے پریڈ اکسٹینٹ ہو سکتا ہے دیکھیں توہین ہے دالت کی کاروائی بنیادی طور پر ایکٹنگ سٹیک پینگ کابنٹ کے خلاف ہو سکتی ہے پیڈرل کابنٹ کے خلاف ہو سکتی ہے جس میں پرائم نیسٹر پاکستان ہے اور یہ آرٹیکل ایٹی ون کے تحت جو ہے بیسیکلی یہ ایک ایسا فنڈ تھا جس کو ایشو کرنے کے لیے پارلمنٹ کے پروول کی ضرورت نہیں تھی تو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ دو تین ہی ہیں لوگ جن کے خلاف کاروائی ہو کی جا سکتی ہے جی اگر تو کنٹیمٹ اف کورٹ کی کاروائی شروع ہوتی ہے تو بالکل وزیراعظم صاحب ناہل بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ان کو کیا کہتے ہیں رائزنگ اف کورٹ تک بھی کہا جا سکتا ہے بیٹھا جائے اور اس میں کید بھی ہوتی ہے اور وہ سکتا ہے کہ کنٹیمٹ کے کاروائی نہ ان کے خلاف اینیشیٹ کیے جائے تو اس میں ایک جو اس کی سینٹنس ہے وہ ناہلی بھی ہے میرے خیال شاہد ایڈنسٹریٹر تو نہیں لگائے گا نگران جو ہے چونکہ انہوں نے الیکشنز کی ٹیک میں توڑی تاخیر کر دی ہے اور اس کی اجازت دے دی ہے اور اب ہمیں جوائن کیا ہے راجہ آمیر عباس صاحب نے معروف قانوندان ہے راج آمیر عباس صاحب اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ رپورٹس تینوں طرف سے چلی گئی ہیں سٹیٹ بینک کی بزارت خزانہ کی الیکشن کمیشن کی رقم نہیں آئی کیا ہو سکتا اب سپریم کورٹ میں دیکھیں جی یہ جس دیفائنس موڈ میں ہے اس وقت حکومت تو ان کا خیال ہے کہ جی شاہد چاہیں اگر ہم نے الیکشنز نہیں کرنا تو ہمیں کانٹیمٹ ہوگا اس میں ذہن میں ایک چیز رکھنے کی بات ہے کہ یہ کانٹیمٹ جونسی ہے یہ وہ آئین کی بھی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بھی کر رہے ہیں اور یہ ایسی کانٹیمٹ نہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ نہیں مانا تو ہمیں سزا ہوئی تو کہ ختم ہو گیا سب کچھ یہ ایک کنٹینیوز پروسس ہے اگر ان کو کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے تو کانٹیمٹ تو میں سمجھتا ہوں وہ آلیڈی کر چکے ہیں اب اس کے بعد اگلا فیس بھی آ سکتا ہے اور وہ ہے اس فیس آرٹیکل فائیو والا آرٹیکل فائیو کہتا ہے کہ جی آپ نے سٹیٹ اور کانسٹیٹویشن کو لائل رہنا ہے لائلٹی آپ نے دینی ہے اور اس کو ماننا ہے تو کانٹیمٹ والی تو میں سمجھتا ہوں آلیڈی وہ کافی حد تک ہو چکی ہے تو اس وقت ان کے پاس یہ جو ان کو اگر لیگل اوپینین دی جاری ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے قربانی دے کے ہم کوئی شہید ہو جائیں گے بظاہر لگتا ہے کہ یہ کانٹیمٹ ہوگی اور کانٹیمٹ کے ساتھ ساتھ اگر فردر بھی یہ جو ایکشنز ہیں کیونکہ الیکشنز نے تو ہو نہیں ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کانٹیمٹ میں ڈالکا ہے الیکشنز کو سائٹ لائن کر دیا جائے تو اس سلسلے میں فردر ڈائریکشنز ہوں گی دوبارہ اور اگر یہ بلکل ہٹ درمی ہوتی ہے تو یہ کیسز جو ان سے ہیں وہ آرٹیکل سکس بھی انوک ہو سکتا ہے آرٹیکل ٹو زیرو فور تو آن دا فیس آف موجود ہے لیکن سپریم کورٹ نے جب نوٹس پیجا فیڈل گورنمنٹ کو اور ساتھ سٹیٹ بینک کو اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہم صرف الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسری لائن میں لکھ دیا کہ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کانسٹیٹویشن کی ڈیس اوپیڈینز کیا ہے وہ آئین میں بھی دی ہوئی ہے اور ماضی کی مثالیں بھی موجود ہیں تو یہ اتنا سمپل نہیں کہ دیکن سمپلی گیٹ اوے سمپل کونٹیمٹ کہ جی رائزنگ آف دا کوٹ ہو گیا چلیں پانچ سال کی ناہلی ہو گئی اور اس کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے الیکشنز ہوں گے اور پھر بھی اگر یہ پروسس چلتا ہے تو اس کے بعد دیر ایس نو آدھر اپشن بٹ کہ یہ سب ورشن آف کونسٹیٹویشن ہے جس میں آرٹیکل آسکتا ہے دیکھی نا آپ کی لاہور کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا یکم مارچ کا فیصلہ پھر اپریل کا فیصلہ آئینے پاکستان کہتا ہے کہ جی نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں پھر اس کے بعد راجہ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بہت معذرت آپ پلیس ہمارے ساتھ رہیں ہم بریک کے فوری بعد یہی سے باتچیت آغاز دوبارہ کریں گے کیونکہ نگران سیٹپ کے بارے بھی جانیں گے کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے بریک کے بعد ملتے ہیں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی راجہ آمیرباز صاحب سے اب راجہ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ آرٹیکل فائیو آرٹیکل سکس جو کہ آئین کی سبورجن کا ہے بغاوت کا آئین توڑنے کا اور اس میں تو سزائے موت بھی ہو سکتی آپ کہہ رہے تھے کہ معاملہ وہاں بھی جا سکتا ہے تو کیا یہ چیز نگران سیٹپ تک بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ وہاں بھی نوے دن گزر چکے ہیں اب سمجھ نہیں آرہی کیا ہوگا کیا کوئی ارنسٹریٹر لگ سکتے ہیں کہ آئین میں صرف نوے دن تک نوے دن تک کا ہے نگران سیٹپ کا کونسپٹ دیکھیں وہ ایک ہم لاو میں کہتے ہیں کہ جب کوئی پہلی بار ایک چیز اوبر کے سامنے آتی ہے آل دو جو کے کے ٹھیکرز ہیں آبویسلی نائنٹی ڈے سے زیادہ ان کے پاس ایک دن کا بھی جواز کونسٹیٹویشنلی لیگلی تو نہیں رہ سکتے اسی طرح سے نائنٹی ڈے میں الیکشن نہ ہونے کا بھی کوئی آئینی طور پہ جواز نہیں لیکن چونکہ نائنٹی ڈے سے معاملہ آگے جا چکا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے مطابق جو ڈیٹس آئی ہیں الیکشنز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میہ کی ڈیٹ آئی ہے اگر تو الیکشنز ہوتے ہیں کل پرسو یہ کلیر ہو جاتا ہے پھر تو ان کی جو ایکسٹینشن ہوگی اس کو سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کر دے گا کہ جی ٹھیک ہے آپ چودہ میہ تک کنٹیو کر سکتے ہیں بٹ ان کیس اگر ٹوٹل ڈیفائنس ہو جاتی ہے کہتے ہیں نہیں الیکشن نام کی کوئی چیز نہیں پھر ان کا وجود جونسہ ہے وہ ٹوٹلی انکونسٹیٹویشنل ہوگا انلاؤفل ہوگا اور پھر جب الیکشنز ہی نہیں ہونے تو پھر ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کونسٹیٹویشنل ڈیڈ لوک ہوگا وہ پھر اتنا سمپل نہیں ہوگا اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پھر یہ وہ سیچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ آئین کی سبورشن کی بات ہوتی ہے جہاں پہ آرٹیکل سکس کی بات ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس حد تک جائیں لیکن اب حکومت کے جو نظر آ رہی ہے تیور وہ تیور یہی ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ تو ڈراما بازی کبھی گول میل کانفرنس تو کبھی بل کے پیٹ جائیں کبھی یہ کر لیں دس اس آل ٹائم گیننگ ان کے گمکس ہیں اثر وائز الیکشنز کا کل تک کلیر ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں آج ہونا چاہیے تھا لیکن اب میکسیمم بائی ٹومورو لیٹس سی کہ سپریم کورٹ کس ڈائریکشن میں موقع کرتے ہیں آمیر صاحب اس پر آزم نظیر صاحب کا جو موقع ہے کہ ایک کنونشن بن چکی ہے پاکستان کے اندر دو تین دہائیوں سے کہ ایک ہی روز پر صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخاب آت ہوں گے تو اگر یہ ریٹن نہیں بھی ہے تو کنونشن کے تحت ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے کتنا ویٹ ہے اس آرگیومنٹ میں دیکھئے جی کنونشن وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آئین ریٹن فارم میں نہ ہو جیسے کہ برطانیہ میں ہیں جہاں پہ ریٹن آئین موجود ہے تو پھر جو کنونشنز ہوتے ہیں وہ آور رائٹ نہیں کر سکتے جو آئین میں ایک چیز کلیرلی انڈ سکویرلی دی ہوئی ہے اس میں بڑے واضح طور پہ ہے تو یہ دنیا کی کوئی انٹرپیٹیشن اس چیز کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ جو لکھا ہوا ہے اس کو سائٹ پہ کر کے کوئی کنونشن اپنے پاس سے بنا لیں کہ جی ایک دن میں ہونا ہے ایک دن میں کرانا ہے حاضر نظیر طارد صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں آج سے نہیں پندرہ بیس سال سے تو بیسٹ وی تو یہی ہے کہ اپنی بون آف آئی ڈی فائٹل کورمنٹ دکھائے اور نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کیا جائے اور ایک دن میں الیکشنز ہو جائیں گے ادر وائز یہ اکٹوبر پھر کنونشنز تو یہ بھی ہیں کہ جی نوے دن سے ہوتے ہوئے زیولک کہ آپ کے علمیں کتنا لمبا ہو گیا اور مجھے تو خواجہ آصف کی بات چیاد ہے کہ جو ابھی دو چاروں سے پہلے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو دو ہزار تیس میں الیکشن ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہے تو یہ باتیں تو سب بے معنی ہیں ان کا کوئی الیکشنز نے ہونا ہے تو سپریم کورٹ نے کرانا ہے اور جو ان کا فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے میں اب یہ چینجز نہیں ہو سکتی پنگ باؤں کی یہ گیم نہیں ہو رہی یہ آئین کی بات ہو صحیح اب راجہ صاحب جس طرح بات بھی کر رہے تھے صدیق جان کی بریک میں تو صدیق جان نے ہمیں جوائن کر لیے صدیق آپ کا سوال میرا سوال نہیں ہے میں راجہ صاحب کے سامنے بھی ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی مضمق صاحب اور ناظرین کے سامنے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹھارہ سفات کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جمع کرائی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے بازے طور پر سپریم کورٹ کو بتا دیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اگر الیکشن کروائے تو پاکستان کے اندر تباہی ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی پتہ نہیں انیس سو اکتر جیسا ثانیہ ہو جائے گا تو بہت بڑا پاکستان کے ساتھ واقع ہو جائے گا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نہ ہماری حکومت جو ہے وہ تامن کر رہی ہے سباہی حکومتیں تامن کر رہی ہیں نہ انہوں نے کہا ہمارے پر سیکیورٹی ہے نہ انہوں نے کہا فنڈ ہیں انہوں نے کہا سیاسی حالات بہت کشیدہ ہیں ملک میں دہشت گردی ہے سروس برگر ٹیرزم ہیں اور بہت پاکستان کے حالات کو اپناک ہیں بہت خراب ہیں اگر الیکشن کرائے تو اس سے مزید تباہی بڑے گی سیاسی رنماء ہوا ہو سکتے ہیں الیکشن کا عملہ ہوا ہو سکتا ہے حالات پاکستان یہ بہت خراب ہیں فوج کی ڈپلائیمنٹ ضروری ہے پول پروف سیکیورٹی کے لیے جو ہے جو سوائی حکومت نے پلان دیا ہے وہ غیر سردی بخش کرائے دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر چار لاکھ سے زیادہ پرس ہوگی تو الیکشن ہو سکتا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ واضح پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے فوج مانگ گیا ہے رنجز مانگ گیا ہے ایسی مانگ گیا ہے وہ دی نہیں جاری وہ گیارہ سے شروع ہونی تھی الیکشن کمیشن نے ساتھ سے آج چیزیں ایسی سپنگ گورڈ کے سامنے رکھی ہیں جن کے مطابق جو چیزیں اب تک شروع ہو جانے چاہیئے تھیں جو کہ نہیں ہو سکیں فنڈ کی اتم فرامی کی بنیاد سر ہے تو یہ ساری وجہات بتا کر اور الیکشن کمیشن نے ہاتھ سڑے کرنی ہے انہوں نے کہا جی بلکل نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے نہ محول ہے نہ حالات ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے اپنے بڑے سوچ بچار کے بعد جو آج تاریخ کی تاریخ دی ہے آج دوبار کی گزبردست تاریخ ہے اسی پہ الیکشن لونے چاہیئے ورنہ وہ کہہ رہے ہیں تباہیہ بربادی تو میں نے آپ کو چند نقاط سامنے رکھے ہیں اب ذرہ راج عامیر کو پوچھیں کہ الیکشن کمیشن نے تو ہاتھ پڑے کر دی ہے کہ جو سات شفاق الیکشن ہے وہ ہم نہیں کرا سکتے کہ پیسے دے بھی دیں نوم الیکشن نہیں کرا سکتے راجی صاحب کیا کہیں گے آپ یہ تو رانہ سناؤلہ صاحب پھر درست کہہ رہے تھے کہ کسی بھی صورت جو مرضی کر لیں آپ پیسے آ بھی گئے تو چودہ مہی کو الیکشن نہیں ہو سکتے تو الیکشن کمیشن تو بلکل پتہ نہیں آٹھ ہکتوبر تک کیسے یہ ایک حلقے میں جناب کو جیت گیا تو خون خرابہ ہو جائے گا اگلی دفاع یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ تو تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن تو صاف وہ بھی ڈیفائنس پر آ گیا ہے دیکھئے اس لیے صدیق جان نہیں تھے میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو سلسلہ چلپ نکلا ہے یہ سلسلہ جا رہا ہے آرٹیکل فائیو اور آرٹیکل سکس کی طرف یہ کانٹمٹ سے بہت بڑھ چکی ہے آگے کانٹمٹ تو ہوتی ہے کہ جہاں آپ کسی آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن کا ایشیو ہو یہاں تو آئین سے ہی انکار کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پرپس ہی یہ ہے کہ اس نے الیکشنز کرانے ہیں اور اس نے آئین پاکستان پڑا ہوا ہے کہ اگر ڈیزولوشن ہوتی ہے تو نوے دن میں الیکشن کرانے ہیں اگر اسیمبلیس اپنی نیچرل ٹینور پوری کرتا ہے تو سکسٹی ڈیز میں کرانے ہیں اور آج اگر دو سو بائیس کے تحت اس نے کسی کو کانٹیمٹ فواد چودری کو اور دیگر کو تو معمولی معمولی باتوں پر دے رہے ہیں کسی کو لیٹر لکھا کہ جی مجھے یہ آئینی پاورز میں استعمال کرتے ہوئے آپ کو پابند کرتا ہوں کہ یہ آپ سکیورٹی دیں آپ یہ فنڈز دیں الیکشن کمیشن اس ٹوٹلی جو ان سے ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ان کا ایک جو گورنمنٹ ہے اس کا سپوکس پرسن کی طرح وہ بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور یہ وقت کہ اب سپریم کورٹ کو اپنا وہ جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں کہ they must put their feet down اور ادھر وائز پھر اس کے بعد تو پھر یہی رہ جاتا ہے کہ آئین پاکستان کی کتاب کو ایک کاغذ میں ایک ایسی چیز میں ڈبے میں لپیٹے اور ساتھ انوانستان میں دے دیں کہ جی اس کو رکھیں اور ہم یہاں پہ جردہ لاز آپ والے لے آتے ہیں اور آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں رہی گی یہ کوئی بات نہیں ہے ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس وقلہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور وقلہ جو جانتے ہیں ان تمام issues کو یہ کوئی ایسے issues نہیں کہ جو create کر دیے جائیں اور بڑے simply کہہ دیا جائیں کہ جی مجھے رات کو خواب آئیے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سک رہا تھا دو روز پہلے تک تو election commission کہہ رہا تھا پیسے دیں اور election کروائیں آج اس نے یہ تمام چیزیں کر دی سچویشن میں پورا کا پورا فوکس Honorable Supreme Court Chief Justice of Pakistan کی اوپر ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ میرے سامنے آج کہنا میں مولوی تمیز الدین ہے تو اب مولوی تمیز الدین اور جو آئینے پاکستان نے دستک دی تھی یہ وہی دستک ہے کہ واقعی درست دستک دی تھی کہ اس کے ساتھ ایک تحریکے کا بلتکار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اگر نہیں روکتی سپریم کورٹ تو پھر برکریاں ڈالتے ہیں یہ ہر کوئی الیکشن کمیشن ہے حکومت ہے جس کا جو دل آئے وہ سب کچھ کر رہے ہیں مضبل عامر صاحب بلکل جو آرٹیکل فائیو اور سکس کی آپ بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب کی موٹیویشن یہ تھی کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کروانے کی آرٹیکل سکس کو کہ سبورجن نہ ہو سکے لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ پریکٹیکل کیسے ہوگا کیونکہ جتنی لمبی لسٹ ہے پرسنیلٹیز کی جو سبورٹ کر رہے ہیں بے شک وہ کیابنٹ ہو پوری قومی اسمبلی ہو اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کے افسران بھی شامل ہیں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے اتنے بڑے نمبر میں کیسے کوٹ ٹرائے کرے گی ان تمام شخصیات کو یہ پریکٹیکل ہے دیکھیں جی کوٹ ٹرائل نہ کرے کوٹ پہلے بسم اللہ تو کرے کل نوٹسز کانٹیمٹ کے دیں نا دیکھیں سرکار یہ جو کیابنٹ ہے یا جو پولیٹیکل پرسنیلٹیز ہیں ان کو تو شوق ہوگا شہید ہونے کا اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے لیکن جو بیورکریٹس ہیں سینئر آفیشلز ہیں ان کے کیریئرز ہیں زندگی کے وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ان کی نوکویاں بھی ختم ہو وہ جیل بھی جائیں ان کی جو مرات ہیں ان کے جو پنشنز ہیں وہ بھی ختم ہو تو پہلا سٹیپ تو لیا جائے پہلا سٹیپ ہے اس آرٹیکل ٹو زیرو فور اس کو تو کم از کم انوک جیسے ہی ہوگا اور بلائیں وزیراعظم صاحب کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو چیمبرز میں ہیرنگ ہوتی ہیں کہ جی آج وہ آکے مل کے چلے گئے آج وہ آکے مل کے لیٹ اٹ گو ٹو دا اوپن کورٹ اور اوپن کورٹ میں ہیرنگ کریں قوم پوری دیکھ کے کہ جی کون کیا کہہ رہا ہے اور پھر عوام جس کو یہ دیا ہوا ہے اس آئین پاکستان نے اختیار اللہ کے بعد کہ آپ کی منشاہ کے مطابق فیصلے ہونے ہیں ملک نے چلنا ہے ان کو موقع دیا جائے اور ایسی بات نہیں کہ بلکل پھر آدمی سرنڈر کر کے بیٹھ جائے کہ جی ٹھیک اب ہم کیا کریں یہاں تو ادارے قابو ہی نہیں آ رہے ہیں بلکل صحیح اچھا راجہ صاحب ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے آٹھ دن ہو گئے ہمارے جو مارکٹنگ ہیڈ ہے آکاش رام وہ لا پتہ ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا آپ ایسے انسان حقوق کے کیسز کو دیکھ چکے ہیں ان میں رپیزنٹ کر چکے ہیں تو یہ کیوں اس حکومت کے دور میں پچھلے بارہ مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان حقوق کی اس طرح پامالی ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی پہلے چلیں جی یہ صحافی ہے یہ بولتا ہے یہ ادارہ ہے جی یہ اس طرح سے کرتا ہے اب تو وہ لوگ جن کا صحافت سے براہ راست کو تعلق نہیں ہے ان لوگوں کو بھی لا پتہ کیا جا رہا ہے پہلے ہوتا تھا جی پتہ ہی نہیں ہے کون لے گیا اب ہم دکھا رہے ہیں سکرین پر لوگوں کے چہرے موجود ہیں گاڑیاں ہیں گاڑیوں کے نمبر موجود ہیں مگر اس ریاست میں جو کہتے ہیں اٹومک پاور ہے جی اتنی پاورفل ہمارے پاس فورسز ہیں ہمارے پاس اب جناب بائیس چوبیس کروڑ کا یہ ملک ہے وہاں پر ایک شخص کو غائب کر دی جاتا آٹھ دن تک اس کا کچھ پتہ ہی نہیں لگتا دیکھیں جی یہ وہ تمام کام اس وقت ہو رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی ایوالیشن ہو رہی ہے کسٹوڈیل ٹوچر ہو رہا ہے اور کرنیپنگز ہو رہی ہے ابڈکشنز ہو رہی ہے اور یہ تمام دنیا میں ریکارڈ ہو رہی ہے یہ مت سوچئے کہ یہ کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی اس ملک میں جو ارشد شریف شہید کے ساتھ ہوا وہ دنیا کی ایک ہیڈ لائنز بنا آپ کے چینل میں اگر چلے جو صحافی ہیں ان کو سائٹ پہ کریں یہ تو بات ہو رہی ہے چینل کی پہلے آپ کے چینل کے جو مالک ہیں انہیں آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں ان کے ساتھ زیادتی بھی اٹھائے گیا ان پہ دبل دبل کیسز بنائے گئے اب یہ جی چینل کیوں حق اور سچ کی بات کر رہا ہے کیوں آپ وہ ورجن نہیں دیتے کہ جو کہ پی ڈی ایم کا ہے یا حکومت کا ہے کیوں آپ عدلیہ میں تفرقہ پھیلانے کی خبریں نہیں دیتے کیوں آپ یہ نہیں کہتے جی عدلیہ تو بالکل روٹ پوٹ کا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو وہ سمجھ نہیں ہیں کہ شاید اس انداز میں وہ میڈیا کو کنٹرول کریں گے آل دو کے میڈیا میں کافی حد تک کنٹرول جو پیسے کی حد تک یا جو بھی ہے وہ چل رہا ہے لیکن اگر تمام چینلز تمام لوگ اگر اس خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں ابھی دیکھیں نا عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ابھی بھی وہ انتہائی انتہائی ان کے رسک کے ساتھ وہ ڈیلی گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ جنگ جونسی ہے یہ تو آپ چاہے چینل ہو چاہے بکلا ہو چاہے ججز ہو پوزیشنز ہیں سابی سیبل سوسائٹیز سب کو لڑنی ہے چاہے قربانی دینی ہے تو حلے سے لیں اگر آنکھیں بند کرتے یا اس میں ریت میں سارت دبا کے ہم بیٹھ جائیں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا اور ہر کسی کو آواز اٹھانی چاہیے آپ کے جو یہ مینجر مارکٹنگ ہیں ان کی والدہ کا میں سنتا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے کہ جی اس ملک میں وہ کہتی ہیں کہ جی میں اگر ہندو ہوں تو میرا بیٹا پاکستانی تو ہے ہم پاکستانی تو ہیں پاکستان کی جس کی پچاسمیں سال گیرا ہوئی جس میں بڑی تقریر ہوئی اور اسیمبلی میں ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج بھی گئے اور جو سب سے زیادہ پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا وہ فنڈیمنٹل رائٹس کا تھا تو کہاں گئے وہ فنڈیمنٹل رائٹس کہاں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن تو توٹل ہم ایک اینارکی اور کیاوس کی طرف اور ایک سیبل مارشالہ کی طرف کیا بڑھ رہے ہیں سی اس پر آمیر صاحب جس طرح سے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن اوورال تو پاکستان میں چاہے وہ کوئی گاب میں اٹھائے یا چلی جائے لیکن یہ چیز کنسسٹنٹ رہتی ہے اس کے علاوہ مسنگ پرسنز کے مسائل بھی ہیں اور بہت چیزیں ہیں خواتین کے اگینس جو کرائمز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو اس پر آپ کو لگتا ہے کوئی لیجسلیشن افیکٹیو ہونی چاہیے کسی نے اگر کوئی کرائم کیا بھی ہے تو اس کو کوٹ میں تو پیش کریں کم از کم اس کو پریزنٹ کریں اس پر ایکیوزیشن جو ہے وہ ثابت ہو لیکن اس طرح سے لولیسنس جو ہے اس کو کون پروٹیکٹ کرے گا لیجسلیشن ہونی چاہیے اس پر یا موجود ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی دیکھیں اسامہ آپ بھی لوگ نوئنگ ہیں جب آپ یہ نظر آئے کہ ملت میں فستانیت کی بات ہے فیشتزم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں اس پر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے ارے بھائی وہ سب سے بڑا قانون آئین پاکستان کو نہیں مانا جا رہا آئین پاکستان کی کلیر پروویجنز کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم مانتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو آپ کے پاس تمام قوانین موجود ہیں کہ جی چوبیس گھنٹے سے زیادہ تو رکھا ہی نہیں جا سکتا لیکن جب پتہ ہی نہیں کسٹیڈی کون لے گیا سب کو پتہ کسٹیڈی کیسے ہوتی ہے اچانک سے وہ کل پر سنمدار اگر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں خیر و آفیت سے آگے ہوں میں تو کوئٹہ گومنے کے لیے گیا ہوتا یا ایف آئی اے کے پاس سے برامت ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں چھوپی ہوئی نہیں ہیں یہ ہم ڈیلی ایسے کیسز کر رہے ہیں تو ایسی کیسز تب ہی ان کا حل ہوگا کہ جب ایک پاورفل گورنمنٹ عوام کی نمائندہ گورنمنٹ جس کو عوام کی فکر ہوگی یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے کیسز بچانے ہیں کس طریقے سے کرپشن بچانے ہیں کس طریقے سے الیکشن سے بھاگنا ہے تو تب اس کا بائید حل بہت بہت شکریہ راج عمیر عباس صاحب آپ نے میں وقت دیا جو قوانین ہیں ان پر عمل درامت کروایا جائے آئین موجود ہے جو قطعی اجازت نہیں دیتا اس طرح لوگوں کو لا پتا کیا جائے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا علمیہ ہے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا کوئی ہم دیکھنے کا شکریہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تحال لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس سکت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغواہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر